پاکستان شو بز انڈسٹری کے سینئر ادھاکار وسیم عباس نے خوبصورتی میں دو پاکستانی حسینہوں میں سے ایک انتخاب کر کے سب کی توجہ حاصل کر لی ادھاکار وسیم عباس کا شمار شو بز انڈسٹری کے چانے معنی فنکاروں میں کیا جاتا ہے جو اپنے کریر میں ڈراموں اور فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ تھیٹر کا بھی حصہ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے سنہرے دور سے لے کر ڈیجیٹل میڈیا کے اس طرف کی آفتہ دور تک ہر دور میں ہی وسیم عباس نے بے شمار کامیابیاں سمیٹی اور اب ان کے بیٹے علی عباس بھی اسی شو بز انڈسٹری کے نامور ادھاکاروں میں سے ایک ہیں ادھاکار وسیم عباس نے حال ہی میں کومیڈی شو ہسنا منحے میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے کئی دلچس سوالات کے بڑی ہی مہارت سے جواب دیئے اور مدہوں کو ہسی کے مارے لوڈ پورٹ کرنے پر مجبور کر دیا ادھاکار وسیم عباس اکثر و بیشتر اپنے انٹریویوز میں پاکستانی فنکاروں پر گفتگو کرتے ہیں کبھی وہ عشق مرشد کے ادھاکار بلال عباس کو اوور ایکٹر کہہ دیتے ہیں تو کبھی ہمائیوں سعید اور ادنان صدقی کی ادھاکاری پر بھی بات کرتے ہیں دوران اس سیکمنٹ میں اس باہن تابش حاشبی نے ادھاکارہ ہانیہ آمیر اور سرجل علی کا موازنہ کرتے ہوئے ادھاکار سے پوچھا کہ کیا سرجل علی ہانیہ آمیر سے زیادہ خوبصورت ہیں اسی سوال کے جواب میں ادھاکار وسیم عباس نے بلاج جگ میرے ہمسفر کی شریک ادھاکارہ ہانیہ آمیر کو سرجل علی پر ترجی دیتے ہوئے انہیں خوبصورت ترین ادھاکارہ ہونے کا لقب دے ڈالا ماضی کے ایک انٹریو میں بھی وسیم عباس کا ادھاکار بلال عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ برائے مہربانی تم تھوڑی اوور ایکٹنگ کر رہے ہو بیٹا کم کرو ادھاکار وسیم عباس کا بلال عباس کے ادھاکاری پر بات کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ تم رومانوی سین بہت بہترین کر رہے ہو اور تمہاری آن سکرین کیمسٹری بھی بہت پسند کی جا رہی ہے لیکن اس کے علاوہ کئی دوسری جگہوں پر تم اوور ایکٹنگ کر رہے ہو